اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہے افطار پارٹی کچھ گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے نماز پڑھ لیا ہے اس کے بعد سے میں کچن میں آگئی ہوں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے پہلے بنا لی تھی ان کو جس فرائے کرنا ہے اور باقی جو ہے وہ اب سٹارٹ کریں گے ہم یہاں پہ میں نے پیاز پالک دھنیا اور آلو سارے ایک ساتھی کٹنگ کر لیے تھے آلو جو ہے وہ میں نے آج اس طرح سے کٹے ہیں تھوڑے سے لمبے کٹے ہیں ہم اس میں میتھیل نمک ریڈ چلی فلیکس اور اس میں ڈالیں گے خوشی دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر بیسن کو ہم اچھی طرح سے چھان کے یوز کریں گے ان سب چیزوں کو پہلے اس طرح سے مکس کریں گے اور پھر بعد میں اس میں اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے سپون کے ساتھ یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو جلدی سے ہاتھ کے ساتھ ہی مکس کیا اگر ہم بیسن کامی ایوز کریں گے اور سبزیاں زیادہ ہوں گی آلو پیاز اور پالک تو پکوڑے بہت ہی مزید کی اور کرسپی بنتے ہیں یہاں پہ مجھے بیسن کام لگ رہا تھا تو میں نے پھر اس میں تھوڑا سے بیسن اور ایڈ کیا اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ ذرا اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہم بنائیں گے دہی بڑے دہی اس مگمے پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے اسی میں لے لیا ہوں کہ اس میں مکس کرنا ہمیں ایزی ہوگا میں نے دہی میں چاٹم سالہ نمک اور دھنیا پدینہ والی چٹنی ایڈ کیے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر ہمیں لگی کہ دہی ٹھیک ہے تو ہم اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے ہم اس میں دور ڈالیں گے اگر تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو جب ہم دہی بڑے تھوڑے دیر کے لیے رکھیں گے فریج میں تو پانی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اس طرح سے میں اچھا نہیں لگتا آلو جو ہے میں نے اچھی طرح سے واش کر کے کاٹ کے پھر میں نے ان کو بوائل کیا تھا اس طرح سے میں جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اور یہ جو بھلے ہیں یہ بھی میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے یہ ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے بیسن، ریڈ چلی فلیکس، زیرا پاودر اور تھوڑا سا ڈرائی پودینہ اور ایک سے دو چھٹکی میں نے اس میں ڈالا ہے میٹھا سوڈا میں نے اس کا تھک سا بیٹر بنا کے میں نے اسے شیلو فرائی کر لیا تھا اور پھر اس میں ان تھنڈے پانی میں رکھ لیا تھا پانی جو ہے وہ اس کا میں نے دبا کے نکال لیا تھا اب یہ جو ہم نے دہی تیار کیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے مجھے اس میں پرسنلی دہی جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہم اس پہ تھوڑا سا پیاس سپرنکل کر دیں گے اور بریک کٹا ہوا ٹرمارٹر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سبس چٹنی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس پہ چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیں گے اور دیکھ لیجئے دہی بڑے جو ہیں وہ ہمارے بن چکے ہیں اور اب ہم بنائیں گے نیکس چنہ چاٹ چنہ چاٹ کے لیے میں نے چنے بوائل کر لیے تھے اور اس میں میں نے کھیرہ پیاس ٹرمارٹر سبس دھنیا یہ ڈال ہے تھوڑا سا میں نے دھنیا ڈال ہے کیونکہ دھنیا مجھے اس میں اچھا لگتا ہے اور ہم اس میں ڈال لیں گے بوائل کیے ہوئے آلو اس طرح سے یہ بہت ہی مزید کی چنہ چاٹ بنتی ہے آپ لوڈ ٹرائل ضرور کریے گا یہ میں نے املی کا پلک وہ ڈال ہے املی کو میں نے کچھ دیر پہلے بگو کے رکھا تھا تھوڑا سا پانی میں تو پھر میں نے اس کو اس طرح سے میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے چاٹ مسالہ اور ایک چمچ کے برابر ہم اس میں ڈال لیں گے دھنیا اور پدینہ والی چٹنی ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک جو ہے وہ میں ابھی نہیں ڈال لوں گی کیونکہ افطاری میں ابھی ٹائم باقی ہے میں افطاری سے تھوڑے جار پہلے ہی اس میں نمک ڈال لوں گی کیونکہ اگر ابھی نمک ڈال دیا تو یہ پانی چھوڑ جائے گی پھر نہ وہ اچھی نہیں لگتی تو اس لئے نمک جو ہے وہ ہم اینڈ پہ ڈال لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک لیمن کا جوس ہم فریش لیمن کا جوس جب اس میں ڈال لیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہماری چنہ چار جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم کر لیں گے سموسیاں فرائی کر لیں گے یہ میں نے اور ریڈی بنا کے فریش کی ہوئی ہے تو اس طرح سے پھر میں نے ان کو جلدی سے نکال کے وہ بھی فرائی کر لیا ہے اور ڈینر میں میں نے بنیا ہے وائٹ کڈائی اور ڈیزرٹ وائٹ کڈائی کی ریسپی جو ہے میں وہ اپنوں کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گی افطاری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور دسترخان بھی لگ چکا ہے افطاری میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اب جلدی سے ہم دعا مانگیں گے یہ ہے فائنل لک آج ہم نے بنایا ہے دہی بڑے پکوڑے چنہ چاٹ اور چنے والے چاول بنائے ہیں میں نے بنائی ہے فروٹ چاٹ فروٹ چاٹ جو ہمارے ڈیلی اپنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر اس لئے میں نے نہیں شیئر کی میں نے وہ بنا کے بھی فریش میں رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں نے سموسیاں فرائی کی ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تب ابھی فرائی ہو رہی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل لائکن دبائیں گے تو آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تھانکس فور ووچنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ